اس دور میں ہم نفروں تو کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ محبت کرنے والے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو لوگ کسی دوسرے کے گھر کو آگ لگاتے ہیں ایک دن ان کے اپنے گھر بھی جلتے ہیں زندگی میں وہ جگہ ہمیشہ چھوڑ دو جہاں آپ کے الفاظ کی قدر نہ ہو اور جہاں آپ کے احساس کی قدر نہ ہو چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل ہو جس کی جتنی اوقات ہے اس کی اتنی ہی عزت دو اہمیت دو کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال لکھو گے تو اپنی اہمیت کھو بیٹھو گے آخر ان سے بھی رشتے ختم ہو گے جن سے مل کر لگتا تھا کہ یہ زندگی بر ہمارا ساتھ دیں گے جب ایک عورت گھر کے اندر گھر کے کام اور بچوں کی تربیت کر رہی ہوتی ہے تو اس وقت وہ اللہ عزت و عجل سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے جب کسی نے آپ سے راستہ الگ کرنا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے آپ سے رابطہ کم کر لیتا ہے زندگی کے سفر میں اکثر جس شخص سے آپ کو سب سے زیادہ امید ہوتی ہے نا کہ سہارہ دے گا وہی شخص آپ کی بنیادیں تک ہلا دیتا ہے جب کوئی آپ کو بے وجہ رولائے ستائے تو تم اپنے آنسوس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے زندگی میں اپنے تین راز ہمیشہ چھپا کر رکھنا جائداد دولت اور عورت اگر لوگ آپ کو ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں تو برا مت مانے انہیں مطلبی نہ کہیں کیونکہ چراغ کی ضرورت اندیرے میں ہی پڑتی ہے حرام رشتوں سے کبھی دل مطمئن نہیں ہوا کرتے دلوں کا سکون تو صرف اللہ کی قائم کردہ حدود میں ہی ہے جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کی قدر ختم ہو جاتی ہے دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی کا محتاج ہونا بدترین عذیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے